اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موحید کے حق میں اہلِ توحید کے حق میں کل قیامت دن شفاعت کریں گے جیسا کی صحیح بخاری کی روایت میں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و رعبی حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں لَقَدْ ذَنَنْ قِيَابَ حُرَرَةً اے ابو حریرہ مجھے اس بات کا پورا اقین تھا کہ اللہ اسألنی عنہ ذالحبیثی آہد اولا منکا لما رأيت من حرص دار الحدیث اسعد الناسی بشفاعتی یوم القیامہ مَنْ قَالَ لَا اِلَغَ اِلَّا اللَّهُ مِنْ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِ طلاح البخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاءہ فرماتے ہیں کہ اے ابو حریرام مجھے اس بات کا پورا اقین تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے تم سوال کروگے سب سے پہلے تم پوچھوگے کیونکہ لوگوں میں دیکھتا ہوں تمہیں حدیث سننے کا بڑا شوق ہے تم حدیث کے لئے کافی حریص ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکھو کل قیامت کے دل میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اخلاص قلب کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ اگواہی دیا ہوگا یعنی جس نے اس بات کے قرار کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبد برحق نہیں غور فرمائیں اس حدیث میں جو یہ بات دیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے تم سوال کروگے اس سے کوئی آدمی یہ بات نہ نکالے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا پہلے تم سوال کروگے کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزم میں بیان کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم حدیث کے بارے میں سب سے زیادہ حریف ہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھا رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو ہر حکم کو اور ہر حرقات و سکنات تو نوٹ کیا کرتے تھے اس بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کے زیادہ حریف ہو تمہیں حدیث سننے کا بڑا شوق ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس شخص کے حق میں شفاق کروں گا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ دل کے گہرائی کے ساتھ اس بات کی گواہی دیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبودے برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اس کے رسول ہیں اسی طرح سے سنن ترمیدی اور ابن مادہ وغیرہ کی روایت میں ہے رسال اللہ معلومانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا یا تو میں اپنی امت سے یعنی نبوت کے دن سے لے کر کل قیامت کے دن تک جتنے امتی آئیں گے ان میں سے آدھا امتیوں کو بغیر حساب و قداد کے جنت میں داخل کرنے کا اختیار دوں یا پھر شفاعت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چوز کیا میں نے شفاعت کو اختیار گیا فختت و شفاعت اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شفاعت اس شخص کے حق میں ہوگی جس کے افات اس حالت میں ہوئی ہوگی کہ اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شریک نہ تھا رہا ہوگا ہوا فرمائیں اگر آپ موحید ہیں توحید پرست ہیں آپ شرد کی آلودگیم اور شرد کی غلادت سے پاک و ساکھ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کے حق میں شفاعت کریں گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ توحید اہم ہے اگر توحید میں کمی پائے گئی آپ کے ایمان میں آپ کے عقیدے میں رب العالمین کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے اس میں کمزوری پائے گئی تو آپ کے عمال غارت اور برباد ہو جائیں گے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لئے خاص کریں عبادت کی جتنی بھی قسمیں کہا جاتی ہیں ہر قسم کی عبادت کو رب العالمین کے لئے خاص کر جائیں اور صرف عبادت کسی کا نام نہیں ہے کہ آج ہی پانچ وقتی نماز پرے اس کے علاوہ روزہ نماز صرف کہیں عباد نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنا یہ بھی عباد ہے اللہ رب العالمین سوال کرنا یہ بھی عباد ہے غیر اللہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی عباد ہے حالت رواء مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین کو سمجھنا یہ بھی عباد ہے عبادت سے اس کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا زکاة کر لیا زکاة دے دیا یا اسی طرح سے حج کر لیا یہی سے بات نہیں ہے عباوت کی یہ بھی قسمہ ہے کہ انسان اپنے دل میں صرف اللہ رب العالمین سے امید اور رجع رکھے مارزے کرنا تھا اگر آپ کا امان مضبوط ہے آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک نہیں تھیلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی دو صفات ہیں اسے مخلوق سے تشمیل نہیں دیتے ہیں یا دخنا کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں شفاعت کریں گے اور اگر آپ شریک کی آلودگی سے محفوظ ہیں شریک کی غلازت سے اپنے آپ کو پاکستات رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا جیسا کی صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُو فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُن رَجُلًا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَا إِلَّا شَفَّعُهُمُ اللَّهُ فِيهِ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی مسلمان افاعت پا جائے اور اس کے نماز جنازہ میں چالیس ایسے افراد شریک ہوں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ رب العالمین ان کی شفاق ان مرنے والے کے حق میں قبول فرما لے گا یعنی نماز جنازہ میں چالیس ایسے افراد جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہ کرتے ہوں اللہ رب العالمین کی بہدانیت میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اللہ رب العالمین کی علیت میں اور اللہ رب العالمین کی اسم و صفات میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہ ٹھہراتے ہوں ایسے چالیس افراد کسی بھی کسی مومن کسی موحد کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ حرب العالمین ان کے دعاوں کو قبول کر لے گا آز معاملہ ایسا ہے نماز جنازہ کی دیکھنی جیے نماز جنازہ میں چلکے دعائیں پہی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے مسلمانوں کو نماز جنازہ کی دعائیں وہی یاد نہیں ہیں اور ستم بالا ہے ستم تو یہ کہ آز جو میں اب تک میں نے جو آپ غور کیا ہے کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ تک نہیں پڑھی جاتی ہے یہ سب سے بڑی محرومی ہے سب سے بڑی محرومی ہے آپ صحیح بخائی اٹھائیے سلم ترمیدی اٹھائیے سلم نصر اٹھائیے آپ کو معلوم چلے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تھے تو سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور سور فاتحہ کے بعد تو سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ کے نماز پڑھائی تو آپ نے چار تکبیرات پڑھائی تہلی تکبیر میں آپ نے سور فاتحہ کے ساتھ صورت پڑھی اس کے بعد دوسری تکبیر میں آپ نے درود شریف پڑھی درودہ ابراہیم سے کہتے ہیں اور تیسری تکبیر میں آپ نے جنازہ کے دعا پڑھائی اور بلند آواز سے پڑھا جائے یا پست آواز سے پڑھا جائے دونوں روایتیں موجود ہیں عبداللہ ابن عباس جب بلند آواز سے پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہی سنت ہے اور یہی حق ہے اور آگے ہی میں فرماتے ہیں میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھایا تاکہ تمہیں معلوم چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ایسے ہی آپ کرتی تھی لیکن جو دوسری روایت آتی ہے وہ بھی بہت ہر اگر میں ہے کہ اللہ کے نبی جب پہتے تھے تو بعض دفعہ آپ پست آواز پڑھاتے تھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھائیں یا پست آواز سے پڑھائیں جب تعلیم دینا ہو یعنی ایسے لوگوں کے ڈیٹ میں نماز جنازہ پڑھانی ہو کہ لوگوں کو دعا یاد ہی نہ ہو کہ نماز جنازہ کے اندر پیاد آواز پڑھ جاتی ہیں تو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے جیسے قبداللہ ابن عباس اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بلند آواز سے نماز پڑھائیں اور جب ایسے لوگوں کی معلوم ہے کہ ان میں اس اکتر و بیشنر کو نماز جنازہ کے جو دعائیں ہیں وہ یاد ہیں تو وہاں پر ہمیں پست آواز پڑھانے چاہئے لیکن نماز جنازہ کے اندر سور فاتحہ درود ابراہیم اور جنازہ کے جو دعا ہے اسے پڑھنا ہمارے لئے واجب اور ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھائے کرتے تھے تو لمبی لمبی دعا کرتے تھے آج دو سے تین میٹ کے اندر نماز جنازہ مکمل ہو جاتی ہے آپ خود غور فرمائیں انسان سور فاتحہ پڑھتا ہے کوئی صورت پڑھتا ہے اس کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے آرام سے اس کے بعد سور پیدوا پڑھتا ہے اللہم مقفر لحجنا ومجبتنا وشاہدنا وغائدنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا اللہم من احییتہو منا فحیل اسلام ومن تفیتہو منا فتف وعالیمان اللہم لا تحرمنا عجرہ ولا تفتیمنا بعدہ یہ دعا کرتا ہے اس میں بھی کام کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاہ بھی دعا کرتے تھے جیسے دوسی دعایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہم مغفر لہو ورحمہو وعافی وعافعنہو وعقرم نزولہو ووشع مدخلہو واغسل بالمائی وحلد والبرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں نماز جناسہ میں تحرم کرتے تھے آج ہماری بھی نماز جناسہ ہوتی ہے دو سے تین رب میں تارک کر دے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کے حق میں دعا کرتے تھے اور آپ اگر یہ دعائیں پرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اگر آپ موحد ہیں تو مرنے والے کے حق میں اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت کو قبول کر لے گا اور اس میں دعا کیا کیا جا رہی ہے دعا ہی جا رہی ہے کہ اللہ اس مرنے والے گناہوں کو معاف کر دے اس کے لگشوں کو معاف کر دے اسے دہے دے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ اور جنت میں داخل کر دے اس میں دعائیں کی جاتی ہیں جب آپ یہ دعائیں پڑھیں گے اور آپ موحد ہیں اللہ رب العالمین آپ کی دعاوں کو مرنے والے کے حق میں قبول فرما لے گا اور یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے اسی طرح سے توحید اس قدر احمد کے حامل ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا مسرط احمد کی روایت ہے اور اس حدیث کے اصل صحیحین میں ہے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا تم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس کوئی ریکی نہیں کوئی بھڑا ہی نہیں اس نے کوئی خیر کے کام نہیں کیا تھا جب وہ مرنے لگا اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے دفر مت کرنا مجھے جلا دینا یہاں تک کہ میں کوئلہ ہو جاؤں جب میں کوئلہ بن جاؤں تو پھر اسے پیس دینا میری حجیوں کو پیس کر اگرم پاریک کر دینا پھر تیز ہوا میں سے اولا دینا چنانچہ وہ مرتا ہے تو اس کے گھر والے ایسا ہی کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ان کی گرفت میں آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے پوچھتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے یقین تھا کہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے تیرے در تیرے خوف مجھے ستائے جا رہا تھا کہ میرے پاس کوئی نکیہ نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھران نہیں ہے تیرے سامنے میں بیسا ہوں گا کچھ سے بچنے کے لئے میں نے کیا کہا اللہ رب العالمین اس کے خلاص کے جیسے اسے دناوں کو معاف کر دیتا ہے یہاں بیان کرنے کے مقصد یہی ہے کہ آدمی کے دل میں اگر رب العالمین کا خوف ہے وہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کراوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے اس کے سامنے حاضری کہنی ہی جائے نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کے دناوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اگر انسان دل میں ہو کہ فلاہ بچا جائیں گے کسی اور دریجے سے ہم نجات پا جائیں گے اللہ رب العالمین کراوہ اس کی مخلوق میں غیر اللہ کے اللہ رب العالمین کراوہ غیر اللہ بھی ہماری بدد کر سکتے ہیں اس حالت میں اور اس عقیدے کے ساتھ مرتا ہے تو کبھی بھی نجات نہیں پائے گا ایک دوسری روایت میں ہے جس کے روایت حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ فرمایا يعذب نأس من اہل التوحید في النار حتى يكونوا فيها قممان ثم تدرکهم الرحمة فيخرجونا ویترخونا عربوا بالجنہ قال فیارش اہل الجنہ فينبتونا كما ينبت الغثاء في اقمالت السیل ثم تدرکونا الجنہ اللہ کے نفرماتے ہیں چند موحد کو چند اہل توحید کو جہنم کے اندر ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ کوئلے ہو جائیں گے یعنی جو موحد ہیں قبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے ہوئے ہیں بلے بلے گناہ کے ہوئے ہیں لیکن ہے موحد اللہ بھی فرماتے ہیں انہیں جہنم میں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی حتى يكونوا فيا قممان یہاں تک کہ وہ کوئلے ہو جائیں گے ثم تدرکهم الرحمة پھر رحمتِ الٰہی انہیں پالے گی پھر اللہ اب العالمین کی رحمت ان کو پر غالب آ جائے گی فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَعُونَ عَلَىٰ بُوَابِ الْجَنَّةِ پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر فک دے جائے گا اللہ ان کے لئے فرماتے ہیں فَيَرُشُّ اَهْلِ جَنَّةِ اَهْلِ جَنَّةِ اَهْلِ جَنَّةِ اُن کے اوپر جنت کا پانی چھلکیں گے فَيَمْ بُتُونَ كَمَا يَمْ بُتُلُ غُطَا فِيُحْمَ حَلَتِ السَّحِيلُ تیروں ایسے نمودار ہوں گے جس طرح سے کوئی سیلات پورا کر کر لاتا ہے اور اس کے درمیان سے کوئی پودا اٹھتا ہے ایسے ہی یہ دیرے دیرے انہا شروع ہو جائیں گے یعنی بہت جلد اپنی اصلی حالت میں آنے لگیں گے جب اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے اللہ رب العالمین انہیں جنت انداخل کر دے گا یہ توحید کا فائدہ ہے اگر آدمی اس عقیدے کا حامل ہے کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بات کے لائے نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں نجات دے سکے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد کو سن سکے اس عقیدے کا حامل ہے اگر وہ قبیرہ بنائے بھی کرتا ہے تو رب العالمین اسے بھی جلت میں داخل کرے گا ہی کرے گا آپ کو محضور بھونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک قیامت کے روز میری امت کے ایک ایسے شخص کو پکارا جائے گا پھر اس کے سامنے مننان دے ریجشٹر کھول کر رکھ دیا جائیں گے 99 ریجشٹر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائیں گے اور ہر ایک ریجشٹر کی لمبائی حد نگاہ تک ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اتنا لمبا اتنا چوڑا ریجشٹر ہوگا مننان دے ریجشٹر پھر اس سے کہا جائے گا بتا کیا تو ان میں سے کسی بھی عمل کا انکار کرتا ہے وہ کہے گا نہیں میرے رب میں کسی عمل کا انکار نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی عدر باقی ہے یا کوئی نیکی ہے وہ کہے گا نہیں میرے پاس کوئی عدر نہیں ہے نہ ہی کوئی نیکی وہ در جائے گا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی محفوظ ہے تو اس کے لیے ایک کار نکالا جائے گا جس میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کلابہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندس کے رسول ہیں وہ کہے گا اللہ اتنی زیادہ منعان بے ریجشتر کے سامنے اس ایک کارنگ کی کیا انیت ہے اللہ رب العالمین منعان بے ریجشتر کو ایک پلڑے میں رکھے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھے گا اور کلمہ لا الہ الا کارڈ بھاری ہو جائے گا سوئی حدیث ہے اور ایک دوسری روایت میں جس کے رانی ابو سعید خبر اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں اور اس کے ساتھ اس سے دعا مانگوں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کائنات کی ساری چیزوں کو ساتھوں آسمان میرے علاوہ اس میں تمام سارے لوگوں کو اور ساتھ ساتھ ساتھوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ کو دو سرے پلڑے میں تو اس سے بھاری ہوگا صحیح بن حبان کی دعایت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ اہمیت ہے اور پھر کہیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کا تقاضی یہی ہے اللہ رب العالمین کی بات کی جائے جب بھی بات آتی ہے تو عبادت کی بات آتی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے زبان سے کہہ دیا کام ہو گیا نہیں 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 انسان کا ایمان تبھی معلوم ہوگا جب وہ عمل کرے گا اور جب پریشانی آئے مسئیبت آئے اس وقت انسان کا ایمان اوہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اس وقت ایمان میں گربلی دیونی چاہیے کیونکہ زیادہ آزمائش انسان کو مشکلوں میں پیش آتی ہے تب وہ لوگوں کو لانتان کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ میرے حالت سے واقف ہیں جب ہمارے گھر والی کوئی معملہ پیش آیا تو مجھ سے میرے خیر خواہی تھے مجھے سمجھانے کے لئے کہ ایسا ہوں آپ کے ساتھ جو پہلے پیش آیا آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ مرانا یہاں پر جو آتے ان کے گھر والی کوئی اعتیک ہوتا ہے بیماریاں آتی ہیں تو کیا ہے یہ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے میرے پاس ایک حدیث ہے ابھی جو میں نے خطب جمعہ پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن عباس کو بہت ساری نصیحتہ کی ان میں سے ایک مسئلہ دی کہ اے بچے اس بات کو اچھی طرح نشیر کر لو کہ پوری کائنات کے لوگ ایک پڑھے میں آ جائیں اور وہ تمہیں نفع پہ جانا چاہیں لم ینفعوک بشئی وہ تمہیں درہ برابر نفع نہیں پوچھا سکتے مگر اللہ نے جتنا مقدر کر دیا اور پوری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہ جانا چاہیں نہیں پوچھا سکتے مگر اللہ نے جتنا مقدر کر دیا یہ حدیث ہمارے سامنے رکھیں چاہئے بڑی سی بڑی مصیبت ہے مجھے لوگوں نے بتا تو میں نے انہیں یہی بات سمجھائے کہ دیکھو تکلیف پریشانی مصیبت کانا رب العالمین طرف سے اللہ رب العالمین آزمائش مطلع کرتا ہے کسی بھی انسان کے اندر درہ برابر قوت و طاقت نہیں ہے کسی کو درہ برابر نقصان پوچھا دیں اللہ تعالیٰ فرمائے قل لن نصیبنا اللہ رب العالمین یہ فرمان ہے کسی بھی شخص کو درہ برابر میری اجازت کے بغیر مصیبت نہیں پوچھ سکتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہیں جانے سے کہیں آنے سے کہیں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ رب العالمین آپ مقدر میں پریشانی نہیں لکھئے تو نہیں آسکتا اور لکھے تو آکھ رہے آپ کہیں پاتال میں رہیں آپ پر مصیبت لکھی ہے تو پہنچ کر رہے گی اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مصیبت لکھتی ہے تو اللہ رب العالمین اجازت سے پہتی ہے عرض کرنے کے مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تقلیف کسی کے دینے سے نہیں ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ فلانے مصیبت نہیں اس لئے کہتے ہیں انسان کو ہمیشہ یہ ایمان بنا چاہیے جب مصیبت پہت جائے اللہ رب العالمین سے فریاد کرے اپنی پریشانی آپ کو بیان کرنا تو اللہ رب عالمین چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں ایمان آپ کو مضبوط ہے تو آپ کا کوئی بالباکہ نہیں کر سکتا آپ کہیں بھی نہیں ایمان مضبوط ہونا چاہیے خاص طور سے فری بات ہوں گا نفع اور نقصان انسان جب نقصان میں پہنچتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ نہیں سب میرے ساتھ شوارہ انسان کی صفت ایسا ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخ و بکار کرنے لگتا ہے اور جب بھلائیاں پہنچتی ہے تو سمیڑ سمیڑ رکھتا ہے رو کے رکھتا ہے یہ مومنوں کی سبات نہیں ہوتی ہے مومن کا معاملہ یہ ہے پہشانی ہو مصیبت ہو تکلیف ہو یا آرام اور سکون ہو ہر سبت میں اللہ رب العالمین اچھو بدا کرتا ہے کہ اللہ تیری ذات ہے جو مجھے فائدہ پہنچاتی ہے اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو تیری ذات ہے تو اس نقصان سے مجھے نجات دینے والی ہے اس لئے ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ عقیدہ توحید کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ پہنچانی کا شکار ہوگی کہ میرے پاس کئی سے سوالات آتے ہیں کسی کوئی پہنچانی ہے تو کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی تعویز بنوارا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کہتا ہے نہیں موقع ہے ان کی پاس ہو رہا کے ہماری مدد کر رہے ہیں ایسی ساری خلافات ہر بیماری کی دوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ اختار کرتے تھے خب سے پہل چیزی ہے کہ نماز پہتے ہی نہیں ہیں جب پتا کہ جاتا ہے کیا آپ کے گھر میں نماز کے اعتمام ہے نہیں ہے تو پر شہنے تو آئیں گی آئیں گی شیطان اپنا گھر وہاں بناتا ہے جہاں پر اس کی اتباق کی جاتی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جاتی ہے جہاں پر شیطان کی پیروی کی جاتی ہے شیطان وہاں اپنا گھر بناتا ہے اور جہاں پر شیطان کی نافرمانی کی جاتی ہے شیطان وہاں کبھی اپنا گھر نہیں بنا پاتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے متبع سنت بنے موحد بنے کچھ بھی ہو جائے رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ اتوٹ ہونا چاہیے ذرہ برابرشک میں ہونا چاہیے ہماری دعاوں میں کہہ نہیں ہو سکتی ہے ہماری عباد میں کہہ نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کے سننے اللہ رب العالمین کو دیکھنے اللہ رب العالمین کو راضی ہونے میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے ہمارا یقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے بار الام ہم تمام لوگوں کو ان سے بہترین باتوں پر عمل کرنے تحفیق رہا فرمانیم ہماری علیہ اللہ البلاغ